السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں مکمل پینڈ کی جو سٹیچنگ ہے اس کے پارے میں آج کی پہلی ویڈیو جو ہے وہ اسی پینڈ کے سلسلے میں ہے آج کی جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ بناؤں گا پینڈ کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ کس سے دیار کی جاتا ہے خرچے سے مراد ہے پینڈ کی بیلٹ ہو گئی پاکٹس ہو گئیں یہ ساری چیزیں اس کو اس زبان میں خرچہ کھا جاتا ہے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں بیلٹ کی فیوزنگ کے بارے میں کہ ہمیں فیوزنگ کتنے چاہیے ہوگی ہمیں کتنے گیپ رکھنا ہے فیوزنگ کا تمام جتنی بھی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کا بٹن زبا دیں اور بیل آئیکن کھول آج میں کلک کر دیجئے گا تاکہ جو نیکس ویڈیو میں اپلاؤڈ کروں آپ کو اس کی انڈیکیشن آجائے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں جی بیلٹ نکالنے کے لئے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی بکرم انشیس ٹیپ کینچی اور ایک ات پین اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ ٹف ہم نے لیا ہے جرمن بکرم کا اچھا ٹف لگائیں گے تو چپکے گا صحیح اور نرم نہیں پڑے گا دھولائی میں ٹف ہم لیتے ہیں ڈیرڈ انچ کا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ناپ کے دکھاتا ہوں ابھی ڈیرڈ انچ کا ٹف ٹھیک ہے ڈیرڈ انچ ہی میں یہ ہے کہ آپ کی پینٹ بہت خوبصورت لگتی ہے ایسے لوگ ایک انچ کا بھی لگاتے ہیں لیکن میں پریفر یہ ہی کرتا ہوں کہ آپ ڈیرڈ انچ کا لگائیں اب فرض کریں کہ ہم نے جو بلٹ بنانا ہے وہ تیس ویسٹ کا بنانا ہے ٹھیک ہے تیس ویسٹ کے لئے ہم اس کو کھول لیں گے ایسے تیس ویسٹ ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ یہاں پر تین انچ پر لائن لگانی تین انچ پر لائن لگائی یہ ہمارا ہوگا اوورلوپ اوورلوپ جس پر کاج ہوتا ہے یہاں پر یہ وہ اوورلوپ ہے ٹھیک ہے اور ہماری یہ ہے تیس انچ کی ویسٹ تو تیس انچ کا ہم آدھا کریں گے تو بنے گا پندرہ ٹھیک ہے پندرہ پر نشان لگا دیا اور ہمارا ڈھائی انچ کا بیک پر دباؤ آجے گا جو ہم نے ہنتے دینا ہے جو ایکسٹرہ رکھنا ہے ڈھائی انچ آپ دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ڈھائی انچ رکھتا ہوں بعد میں آسانی رہتی ہے اس کو ہم سیدھا کر دیں گے اس کو ہم جوڑ لیں گے اور یہ تین انچ کو سیدھا کر لیں گے ایک بار میں سے پھر سمجھاتا ہوں آپ کو کہ تین انچ کا ہمارا آئے گا اس کا اوورلوپ پھر یہ اوورلوپ سے آپ نے ناپنا ہے تیس انچ ویسٹ ہے ہماری اس کا آجے گا آدھا پندرہ انچ یہ اور ڈھائی انچ کا ہمارا بیگ میں دباؤ آجے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے کٹ لیں گے یہ کٹ لیا ہے یہ ہماری ایک سیڑ کی بلٹ ہوگی یہ دوسرا بلٹ آپ نے کٹنا ہے اس کو اوورلوپ کے یہ جو ہم نے لائن لگائی ہیں یہاں سے رکھنا ہے یہاں سے رکھ کے اور جتنا یہ آ رہا ہے وہاں تک ہم نے اس کو ایسے لائن لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ ایسے کٹ لیں گے یہ ہمارے بلٹ نکل آئے ہیں تیس انچ ویسٹ کے اب ایک کام ہم اور کریں گے یہ چپکنے والی سائیڈ ہے اس کو ایسے کریں گے اور اس کی چپکنے والی سائیڈ ہے اس کو ایسے رکھ کے یہ دونوں کے ایسے براپر ایسے رکھیں گے اس کو ایسے فول کر کے ایک ٹک ہم یہاں پہ لگا دیں گے یہ ہمارا ٹک آجے گا اوورلوپ کا ایک جو ہم نے ہماری ویسٹ پوری ہوئی ہے تیس پندرہ کی اس کو ایسے فول کر کے ایک ٹک ہم لگا دیں گے یہاں پہ ایسے کر کے اس کو ایسے رکھا اب یہ دیکھیں انچ سٹیپلی یہاں سے ڈیگر انچ یہاں پہ رکھ کے ایسے اور ایک انچ یہاں سے یہ 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 ہماری ایسے فول کیا اس کو یہ ایک لپی آگئی جسے بیلٹ لوپ کہتے ہیں جس کے انسے بیلٹ گزرتی ہے ایک یہ آگئی اور ایک لپی ہمگ اس کو یہاں سے اور یہاں سے اس کو ایسے ملا آکے اس کا ہاف کر کے یہ اور ایک ہم کٹیاں ہو لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ایک لپی دو لپی تین لپی یہ ہمارا پسنا آ جائے گا جو اوور لپ ہے اس کو ہم ایسے برابر فول کر کے ایسے اس کو وی شیپ میں کٹ لیں گے یہ ہمارا اوور لپ بن جائے گا یہ ہمارا بیلٹ اب تیار ہے امید ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ بہت آسان طریقہ ہے جس سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو اب آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب پینٹ کو سٹیپ بے سٹیپ پہلے فرنٹ پھر بیک پھر اس کی جڑائی سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا بھائی کے ساتھ رہی گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جو منی نیکس ویڈیو آئے تو وہ آپ کو انڈیکیشن آجائے اس کی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ